دوستو تیسرے ونڈے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 ہوئی گوشت ٹیم اڈیا بے لوٹے چار بھوکے شیر اب ان گیارہ دھاکڑ خلالیوں کے ساتھ میدان پر اترے گئے ٹیم اڈیا سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری ٹیوب جرل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ رومانچک ونڈے سریس کا تیسرا اور انتیم ونڈے مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا اس ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم اڈیا کی پلائنگ 11 گوشت ہو چکی ہے آخر کار بھارتی ٹیم میں کون سے بھوکے شیروں کی انٹری ہو چکی ہے کون سے خلالیوں کی چھٹی ہو گئی ہے پوری پلائنگ 11 پورے گیارہ خلالیوں کی لسٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم اڈیا کو سپورٹ کرتی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تین محچوں کی رومانچک ونڈے سریس کھیلی جا رہی ہے اس ونڈے سریس کے دو ونڈے مقابلے کھیلے جا چکے ہیں پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم اڈیا نے بہت ہی شاندار پردشن کیا پانچ ویکٹ سے مقابلے کو جیتا اس کے بعد دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم خانٹی کے ٹکر دیتے ہوئے نظر آئی جی ہاں دوستو بھلے ہی بھارتی ٹیم نے خراب پردشن کیا ہو لیکن ویسٹ انڈیز کا پردشن خابلے تعریف تھا دوسرے ونڈے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے ٹیم نے بھارتی ٹیم کو 181 رن پر آل اوٹ کر دیا اور جواب میں چیز کرتے میں ویسٹ انڈیز کے ٹیم نے شاندار پردشن کیا اور چھے ویکٹ سے مقابلے کو جیت لیا کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ ہے ونڈے سریس اب اپنے انتیم پڑاؤں پر آن پہنچی ہے اس ونڈے سریس کا فائنل اور انتیم مقابلہ ایک اگست دو ہزار دیس کو خیلہ جانے والا ہے جو کہ دوستو ترینداد میں خیلہ جائے گا اس مقابلے کی شروعات بھارتی سبے انسار شام 7 بجے سے ہوگی جہاں دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں خانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور دوستو دوسرے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کو بری طرح سے خارجھلنے کے بعد اب خبتان روہی چھرما کوچ راہل دربیٹ نے بھارت کے پلائنگ گلن میں اچانک سے چونکانے والے بدلاؤ کیے ہیں آخر بھارتی ٹیم کون سے گیارہ دھاکڑ خلالیوں کے ساتھ میدان پر اترنے جا رہی ہے تو چلیے پوری طرح سے وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کریں ٹیم انڈیا کے اوپننگ جوڑی کی تو یہاں پر بڑا بدلہ ہوتے ہوئے خبے نظر آ رہا ہے بھارتی ٹیم کی اوپننگ بلے بازی کے بعد کی جائے تو روہی چھرما اور شوب منگل اس بار اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے دو میچوں میں ہم نے دیکھا کہ اوپننگ کی ذمہ داری یہاں پر عشان کشن اور شوب منگل کے کندوں پر تھی لیکن اس بار اب پوری طرح سیناریو بدل چکا ہے تیسرے ونڈے مقابلے کو بھارتی ٹیم کسی بھی طرح سے جیتنا چاہے گی جس کے وجہ سے اب روہیت اور شوب منگل کی جوڑی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گی جہاں امید کرتے ہیں کہ روہیت سرما اچھی والے بازی کرے دوسری طرح سے شوب منگل بھی جلد ہی اپنے فارم میں لوٹے جس کی وجہ سے ٹیم اڈیا کو ایک بہترین شروعات مل پائے اس کے بعد نمبر تین پر بھارتی ٹیم کے کنگ کوہلی ویرات کوہلی خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو ویرات کوہلی کی ٹیم میں جگہ ہونا لگ بگ تے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوسرے ونڈے میچ میں کوہلی میدان پر موجود نہیں تھے میچ میں بھی موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے ٹیم اڈیا کو شاید ہار کا سامنا کرنا پڑا ہو تو ایسے میں تیسرے ونڈے مقابلے میں کوہلی سے ایک بہترین پاری کی امید کرتے ہیں نمبر چار پر دوستو ہمیں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اب تک اشان کشن اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اس بار نمبر چار پر اب اشان کشن کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا دیکھا جائے تو بھاتی ٹیم کافی زیادہ ایکسپریمنٹ کر رہی ہے لیکن اشان کشن کی جگہ اگر کہی بنتی ہے تو وہے نمبر چار پر ہے کیونکہ اوپننگ کے لئے پہلے سے دعویدار بیٹے ہیں روہید سرما اور شوب منگل تو ایسے میں اشان کشن کو نمبر چار پر بہترین بلے بازی کر کے دکھانی ہوگے نمبر پانچ پر ہمیں سنجو سیمسن خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر سوری کمار یادوں کو باخر بیٹھنا پڑ سکتا ہے جی ہاں سوریہ کی جگہ اب بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ سوریہ کو بہت زیادہ ونڈے میں میچس میں موقعیں ملے ہیں بہت زیادہ ان کو سورن سندھی دی گئی ہے لیکن پھر بھی اس سندھی کو انہوں نے شاندار طریقے سے نہیں بنایا گولڈن اپورچنیٹی کو بھے خوتے ہوئے نظر آئے جس کی وجہ سے سوریہ اب یہاں پر شاید ہی تیسرے ونڈے مقابلے میں خلتے ہوئے نظر آئیں گے تو امید کرتے ہیں کہ سنجو کو ڈبل موقع ملے گا تو اچھی بلے بازی کرے اور فینیشر کی بھومکانے بھائی اور میڈل آرڈر کو بھی سنبھالے اس کے بعد نمبر چھے پر ہاردک پانڈیا خلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ دوستو ایک بہترین آل ڈاؤنڈر خلالی کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن فلحال دیکھا جائے تو وہے بھی آوٹ آف فار میں چل رہے ہیں پہلے ونڈے دو میچس میں بھی وہے پوری طرح سے فلوپ ہوتے ہوئے نظر آئے امید کرتے ہیں کہ ہاردک کا بلہ بھی چلے اور گین بازی بھی شاندار طریقے سے کرے نمبر ساتھ پر ٹیم انڈیا کے آل ڈاؤنڈر خلالی روینج جڑی جا خلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو جڑی جا پر بھی ٹیم انڈیا کافی نربر کرتی ہے کیونکہ وہے گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی یوگدان دیتے ہیں اب امید ہے کہ تیسرے ونڈے میچ میں جڑی جا مین آف دے میچ جیسا پردشن کرے اس کے بعد ٹیم انڈیا میں نمبر آٹھ پر سپینر گین باز کے طور پر خلدی پیادوں کی جگہ لگ بگ تائے ہوگی جہاں دوستو اب تک کہ خیلے گئے دونہ ہی ونڈے مقابل میں خلدی پیادوں کو موقع ملا اور انہوں نے شاندار طریقے سے گین بازی کر ٹیم انڈیا میں لگ بگ اپنی جگہ تائے کر لی ہے امید کرتے ہیں کہ تیسرے ونڈے مقابل میں شاندار پردشن کرے اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کے تیز گین بازی دپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بدلہ ہونی کی سمباؤنا کم ہی ہے ایک بار پھر سے شادل تھاکور خلدیوں میں نظر آ سکتے ہیں جو کہ اس ونڈی سریس کے دورہ کافی بڑی آلے میں نظر آئے ہیں تھاکور نے دوسرے ونڈے مقابلے میں تین وکٹ حاصل کیے تھے تو امید کرتے ہیں کہ اب ایک بار پھر سے اچھا پردشن کرے اچھی گین بازی کرے اس کے علاوہ بلدے کے ساتھ بھی انہوں نے یوگدان دیا تھا اس کے بعد نمبر دس پر تیز گین باز مکیش کمار کو ایک بار پھر سے موقع دے کر پرخواہ جائے گا جی ہاں دوستو اگر مکیش کمار تیسرے ونڈے مقابلے میں کچھ خاص گین بازی نہیں کر پاتے تو دوستو شاید دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے میچس میں انہیں موقع مل پاتا ہے یا فیٹ نہیں ایک بار پھر سے تیز ترار گین باز عمران ملک کو بھی موقع دیا جائے گا جن کے پاس پیس تو ہے لیکن دوستو دیکھا جائے تو اب تک بھی انہوں نے خود کو نہیں درشایا ہے تو ایسے میں تیسرے ونڈے میچ میں ان کے پاس آخری موقع ہوگا اچھی گین بازی کرنے کا تو ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طرح کا پردشن کر پاتے ہیں کچھ اس طرح سے تیسرے ونڈے مقابلی کے لیے بھارت کے پلینگ لن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے تیسرے ونڈے مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومٹ کر کے ضرور دے